سیاست میں ہم اپنا اہم کردار ادا کریں اور بحیثیت سیاسی نظام کے اس ملک میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سیاست میں ہمارا کردار ہونا ضروری ہے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس کے بعد جب اگلے سال الیکشن ہوئے کرناٹک کے تو ہم نے خود دیکھا کہ وہاں کا حال کیا ہوا اس وقت کی جو ظالم حکومت تھی انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھیکا اور مسلمانوں نے اس میں نوائیہ رول ادا کیا وہی مثال ہمارے پاس ابھی جو پچھلے سال تلنگانہ کے الیکشن ہوئے وہاں کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جب مسلمان سنگٹیت ہوتا ہے جب مسلمان جاگتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے میں آپ کے سامنے یہاں اس لیے ہی کھڑا ہوں کہ آپ کو کہیں اپنے کھوئے وقار کو یاد دلاوں اور آپ کو بتاؤں کہ اب وقت آ گیا ہے اور یہ دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے یہ ہمارے لیے میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے تمام مختب فکر کے علماء تمام مفتیان اکرام کا یہی کہنا ہے کہ اگر دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس کو ہم نے سیریسلی نہیں لیا اور اپنے اوٹ کو فرض منصبی سمجھ کر استعمال نہیں کیا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے اپنی امانت کا غلط استعمال کیا ہم نے اپنی گواہی کا غلط استعمال کیا اور بھائیو جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے مورچے لے کر آفیسز پہ جاتے ہیں ایس جیو ساپ کے پاس نیویدن لکے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور عدالتیں بھی جو ہے تو کس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں ہم نے معلوم ہے لیکن یہ ووٹ جو ابھی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ دین دور نہیں کہ ہم جو حالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہم اس کو تبدیل کر پائیں تو میری آپ تمام سے میں یہی گزاریس کروں گا کہ اپنے ووٹ کا جو ہے صحیح استعمال کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہے 26 تاریخ کو ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ووٹ ہے وہ منتشیر ہو تاکہ جو امت مسلمہ کی جو اصل طاقت ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے لیکن میں آپ سے تہہ دل سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بار لوگوں کی بہیکاوے میں نہ آئے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سا کینڈیڈٹ ہے جس کے ساتھ ہم رہ کر اس ظالمانہ حکومت کو جو ہے تو تبدیل کر سکتے ہیں اور جو ہمارا سبویدان ہم بچانا چاہتے ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں اور جو آنے والے عزائم اس حکومت کے ہیں ان سے ہم نجاب پا سکتے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں اگر اس اوٹ کو ہم نے اگر ہمارے غلط استعمال کیا تو پھر بعد میں رو کر ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں بعد میں ہم کتنے بھی مورچے نکالے کتنے بھی دھرنے دیں کتنے بھی نویدن دیں تو وہ کام والی بات نہیں ہے ابھی رہتے وقت اگر ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا اور صحیح کینڈیڈٹ کی حق میں اگر ہم نے اپنا ووٹ نہیں دیا تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے تو اس وقت تک اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات خود بدل نہیں لیتی تو حاضرین میں آپ تمام سے اس منچ سے یہی اپیل کروں گا کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو سمجھدار ہیں آپ کو خود پتا ہے کہ ہمارا ووٹ کس کینڈیڈٹ کو جائے گا تو وہ جو ہے تو ظالمانہ حکومت کا جو کینڈیڈٹ ہے اس کو اورانے میں کامیاب ہوگا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ سازی سے چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ کو منتشر کیا جائے لیکن آپ اس بات کا ثبوت نہیں دیجئے کہ اب مسلمان جو ہے تو جاگرد ہو چکا ہے مسلمان جاگ چکا ہے اب وہ اپنے اس کھوئے ہوئے وقار کو